لیکچر ریکارڈ کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع ہے شپرداری شپرداری کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لیگل لوازمات کیا ہیں دیکھئے شپرداری کو جو ہے وہ سیکشن پانچ سو سولہ اے سی آر پی سی ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی بھی کیس پروپورٹی کا معلوم ہو کہ اس کا مقدمے کے ساتھ کو تعلق بنتا ہے یا مقدمے کی گرفتاری کے دوران ملزم سے وہ چیز قبضے میں لی گئی ہو تو اس کو عارضی طور پر مقدمے کے فیصلے تک اس مقدمے اس کیس پروپورٹی کو ملزم کے جس سے قبضے میں لی گئی ہے یا جو اس کا مالک ہے اس کو واپس کر دی جاتی ہے اور اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی عدالت اس کو کیس پروپورٹی کو طلب کرے گئی وہ عدالت میں پیش کریں گے اور اگر کوئی کیس پروپورٹی ایسی ہو کہ اس کا تعلق جرم کے ساتھ بھی بنتا ہو تو اس کو سیکشن پانچ سو ستارہ سی آر پی سی ڈیل کرتی ہے اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہو جائے اور ملزم بری ہو جائے یا عدالت یہ کہہ دے کہ ملزم نے تو جرم کیا تھا لیکن کیس پروپورٹی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ کیس پروپورٹی پھر ملزم کو واپس کر دی جاتی ہے تو پہلے ہم پانچ سو سونہ کے تحت کوئی ایسی پروپورٹی جس کا معلوم ہوتا ہو لیکن تائین نہ ہوا ہو کہ وہ جرم کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے تو اس جداد کو سپرداری پر کیسے دیا جاتا ہے جب چیزیں قبضے میں لی جاتی ہیں اس کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی جمع تلاشی سے کوئی چیز ملتی ہے اس کا پرس ملتا ہے اس کے کپڑے ملتے ہیں اس کا شناختی کارڈ ہیں اس کا لسنسی اسلحہ ہے یا غیر لسنسی اسلحہ ہے یا وہ جس کار پہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے وہ کار ہے یا ایسی پروپورٹی ہے جس کا پتہ چلے کہ کوئی کیس کے ساتھ تعلق ہے یا ملزم کے قبضے میں تھی بوقت گرفتاری تو وہ ایسی گرفتاری کو ڈیل کرتا ہے پانچ سو ستارہ لیکن کوئی ایسا اسلحہ ہے جس جس کے ساتھ قتل کیا ہے لیکن وہ لسنسی ہے اب ایسا جو اسلحہ ہے وہ کنیکٹڈ ویڈ آفینس ہے کوئی کار ہے جس سے ٹکر مار کے کسی بندے کو قتل کر دیا گیا ہے تو کوئی ایسی چیز ہے جس سے جرم سرزت کیا گیا ہو تو اس کو ڈیل کرتا ہے پانچ سو ستارہ یا ایک اور صورت ہوتی ہے کہ پانچ سو پچاس کی تحت کوئی گاڑی کوئی چیز ایسی قبضے میں لے لی جاتی کہ جس کا کوئی موقع پر مالک نہیں موجود ہوتا تو قبضی ایسے لہوارسی گاڑی کو یا پرپورٹی کو کوئی ایک ٹرک کھڑاوا ہے سنسان جگہ پہ ڈریور چھوڑ کے باگ گیا ہے اور اس میں سے چرس بھی برامد ہوئی ہے اور اس میں سے ٹرک بھی ہے اب ٹرک کا تو قصور نہیں ہے قصور تو اس ملزم کا جس نے اس پہ چرس رکھی ہے اور جو کار ہے اگر کوئی جیپ ہے کوئی تو اس کے اندر جو رکھی ہوئی ہے چیز اور اس کا تعلق اب چہادت کے بعد پتہ چلے گا تو اس ٹرک کا مالک آ جاتا ہے کہ جی مجھ سے تو قرائے پہ لے کے گئے تھے تو ایسی صورت میں وہ جداد جو ہے سپرداری پر دی جا سکتے اب سپرداری کا کیا ہوتا ہے جی مالک جو ہے وہ عدالت میں درخواست دیتا ہے پانچ سے سونہ اے کے تحت کہ جی یہ یہ پرچہ درجوا ہے اور اس کے مطابق یہ جو کار تھی یہ تو ملزم مجھ سے ادھار مانگ کے گیا ہے مجھ سے یا قرائے پہ لے کے گیا ہے یا مجھ سے واقفیت کی طور پر کار مانگ کے گیا ہے یا میرا یہ اسلاح ہے یا میری یہ بوقت گرفتاری جامعہ تلاشی میں پولیس نے یہ چیزیں میری قبضیں ملیں گھڑی میری یا میرا پرس یا میرا موبائل یا میرا ایسی چیز اس کا جورم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو عدالت کیا کرے گی عدالت پہلے تو پولیس سے رپورٹ مانگی رپورٹ ٹو ایس اچو تو وہ تھانے لے کے جائیں گے درخواست اور اصل درخواست ہی واپس کر دیں گے تو وہ تھانے لے کے جائیں گے تھانے کا مہرر یا تھانے کا کوئی بھی ریسپونسپل بندہ اس پہ اپنی رپورٹ لکھے گا کہ جی فلاں مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے کے تحت یہ چیز قبضے میں لی گئی تھی پراپورٹی اور اس کا اگر مقدمے سے تعلق ہے تو وہ لکھ دیں گے اگر مقدمے سے تعلق جرم سے نہیں ہے تعلق تو تب بھی وہ لکھ دیں گے اس کے بعد پھر وہ درخواست رپورٹ کر کے اور اس کے بعد پھر علاقہ مجسٹریڈ یا ٹرائل کوٹ اگر چلان آ چکا ہے تو ٹرائل کوٹ اگر چلان نہیں آیا تو پھر علاقہ مجسٹریڈ اس کو سنے گا فری کین کو اور اگر کوئی اور اس سے انٹرسٹڈ لنک ہے بندہ جیسے قرائے پہ گاڑی کو لے کے آیا تو اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو لوگوں کی گاڑیاں لے کے اور میں قرائے پہ چلاتا تھا عدالت کہے گی نہیں پھر وہ مالک کو بھی بلائیں گے ملزم کا بھی موقع سنیں گے اور مالک اصل کو بھی بلائیں گے اور دیکھیں گے دو باتیں دیکھیں گے نمبر ایک اگر تو ایک نیک نیتی سے پریمہ فیسائی وہ گاڑی ملزم کے قبضے میں ہے تو ملزم کو دیں گے کیونکہ ملزم کے قبضے سے لی ہے آخری دفعہ تو اب ملزم پہلے اپنی قبضے کا ثبوت دے گا کہ میرے پاس کس حیثیت میں یہ پراپورٹی میرے قبضے میں تھی اور اگر عدالت اس سے مطمئن ہو جاتی ہے تو ملزم کو وہ پراپورٹی سپرداری پہ دے دے گی اور اس سے کہے گی کہ اتنا زمانت نہ ماں آپ داخل کرو کہ اگر کل کو آپ یہ پراپورٹی عدالت میں بوقت ٹرائل یا بوقت بعد میں جب بھی عدالت کو ضرور پڑیں تو آپ نہیں پیش کرتے تو آپ کو اتنا جرمہ نہ کیا جائے گا اور اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ نہیں ملزم تو یہ چوری کی کار کر کے لہ رہا تھا تو اس کے قبضے میں تو لے لی لیکن اب اس کو کیسے دی جا سکتی اس کے پاس کوئی پرائمہ فسائی خریداری کا یا قبضے کا ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ مالک سے ثبوت مانگیں گے کہ آپ اپنی ثبوت دے ریجسٹریشن ہے ثبوت خریداری ہے ثبوت یا کوئی بھی پراپورٹی ہے اس کی ملکیت کا ثبوت لیکن اگر ملزم یہ ثابت کر دے کہ میرے پاس پرائمہ فسائی میرے پاس قبضے کا ثبوت ہے کہ میں ایک بون آف آئی ڈی پرچیزر ہوں یا بون آف آئی ڈی میں اس کا کسی بھی لنک کے حوالے سے میں اس کا قبضہ میرے پاس تھا تو عدالت ان کو کسی کو بھی دے گی لیکن اپنے پاس نہیں رکھے گی تو اس میں پانچ سو سولہ میں کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ یہ ہیں پانچ سو سولہ ایک ہے پراپورٹی اینی افینس اپیرز تو آیف بین کمیٹی یوز وار کمیشن آف افینس کہ وہ افینس کے دوران یا افینس میں وہ یوز ہوئی ہو لیکن ویپن آف افینس کے طور پر یوز نہیں ہوئی تو پھر یہ دیکھے گی اس کے بعد تیسرا ہے کہ ایک پرڈیوز بی فور دا کوس تو کیس پراپورٹی عدالت میں پیش ہوگی یا اگر وہ مال خانے پولیس کے پاس بھی پڑی ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن چلان بھیج دیں گے تو وہ کیس پراپورٹی بھی عدالت میں بھیج دیتی ہیں پھر وہ عدالت کے کچھرے کے مال خانے میں رکھی جاتی ہے تھانے کے مال کچھرے کے مال خانے میں نہیں اور اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہے بھی تو پھر وہ تھانے کے مال خانے میں ہوتی ہے عام جگہ پہ نہیں بھیجی جاتی اس کو تو وہ اگر چلان آ گیا تو پھر عدالت میں سمجھو کے عدالت میں پیش کر دیں اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ایس اے چو اور اگر تفتیش کے دوران ہے تو پھر ایس اے چو سے رپورٹ مانگی جاتی ہے کہ بتائیں اور اگر انہوں نے چلان کے ساتھ بھیج دیا تو پھر ایس ایچ او سے رپورٹ نہیں مانگتے پھر تو چلان آ گیا چلان دیکھ کے عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اس کے بعد پھر ہے کہ عدالت پاس اینڈ آرڈر ایز تینک فیٹ تو پراپر کسٹڈی آف این پراپرٹی اس کی پراپر کسٹڈی کا فیصلہ کرے گی کہ کس کے پاس ہونی چاہیے ملزم کو یا کسی کو دینی بھی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور اس کے بعد پھر پراپر آرڈر کرے گی پینڈنگ ٹرائل اور انکوئری جب تک ٹرائل اور انکوئری نہیں ہو جاتی مکمل تب تک وہ دیں گے سپرداری پہ اور اس کو پابند کریں گے جب بھی عدالت موں گائے گی افتہ اب پھر اس کے پیوز یہ شرط ہے افتہ پراپورٹی آف سپیڈی اور نیچرل ڈکے تو اگر تو ایسی پراپورٹی جیسے پھل ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جائے گا سبزی ہیں جلدی خراب ہو جائے گا تو پھر عدالت کیا کرے گی پھر عدالت اپنی ریزن لکھے گی اور اس کو ڈسٹروائ کر دے گی یا اس کو جلدی کی اس کو بیچ دے گی فروخت کر دے گی کیونکہ اس کو زیادہ دن تک نہیں رکھا جا سکنا فروخت کر کے پیسے سرکاری خزنے میں جمع کرا دے گی اور بعد میں اگر یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون تھا تو اس جو پھل ہے یا فروٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جلدی خراب ہونے والی ہیں اس کی جو وہ قیمت ہوگی وہ اس مالک کے یا اس ملزم کے حوالے کر دے گی اب اس میں پروائیڈڈ ہے مشروط ہے وہ کیا یا اگر آچھا سیل کر دے گی یا اگر وہ سیل نہیں ہو سکتی خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کو ڈسپوز آف کر دے گی اس کو بھی نہیں ہوتی تو سیل بھی نہیں ہوتی اور اب اس کو رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے اتنی عرصے تک تو اس کو ڈسپوز آف کر دے گی اب پروائیڈڈ کیا ہے اس کے ساتھ مشروط اف پروپورٹی ایس ایکسپلوسیف سبسٹانس تو اگر وہ ایکسپلوسیف سبسٹانس آتشکیر مادہ ہے یا دھماکہ خیز مواد ہے تو پھر کوٹ کیا کرے گی the court shall not order for sale or handed over to the person other than government department or officer dealing with or authorized dealer in such substance تو پھر عدالت جو ہے اس کو واپس نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو غیر قانونی طور پر ایکسپلوسیف سبسٹانس ہے وہ کوئی عدنی نہیں تو پھر گورنمنٹ کے جو متعلقہ department ہیں ان کے حوالے اس کو چیز کو کر دے گی لیکن ضائع نہیں کرے گی وہ پھر department والے دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے کام آ سکتی ہے سرکاری تحویل میں سرکاری قبضے میں لے لی جائے گی اگر وہ محکمہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنا ہے اس کو تو پھر ضائع جیسے ہینڈ گرنیڈ ہے جیسے غیر قانونی اصلہ ہے جیسے ایکسپلوسیف سبسٹانس ہیں تو اس کو پھر سرکاری محکمہ دیں اب اس کی دوسری جو پرویزن یہ ہیں if the properties dangerous drug intoxicant liquor اور other drug جو کہ custom act کے ساتھ drug act کے تحت کوئی ایسا نارکوٹک سبسٹانس اگر قبضے میں لیتی ہے یا intoxicant لیتی ہے یا intoxicant liquor شراب یا کوئی ایسا مواد جو کہ نشہ آور عدویات ہو یا نشہ آور شے ہو تو اس کو اگر قبضے میں لیتی ہے پرویشن ایکٹ کے تحت custom act کے تحت drug act کے تحت یا cnsc کے تحت cnsa کے تحت تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کا اپنی supervision میں یہ order کرے گی کہ فلان افسر کی supervision میں اس کے معقول samples بنائے جائیں کیونکہ اس کو زیادہ عرصے تک نہیں رکھا جا سکتا اس کے samples بنائے جائیں گے اور جو باقی کا حصہ ہے وہ اپنی supervision میں عدالت طلف کر دے گی کیونکہ یہ نشہ آور عدویات ہیں اور اس کے بعد وہ جو samples لیے جائیں گے تو اس کا جو باقی ضائع کیا جائے گا اس کا ایک certificate بنایا جائے گا کہ یہ total اتنی تھی یہ substance اور اس کا اتنی وزن کا samples بنا لیا گئے اور باقی کا اتنی وزن کا جو تھا property اس کو ضائع کر دیا گیا اب وہ certificate اس چیز کا ثبوت ہے کہ total یہ substance اتنا تھا تو وہ مانا جائے گا جو total substance اور جو sample بنائے گئے ہیں اس کا پھر test ہوگا اور وہ عدالت میں پیش ہوگا لیکن جو sample کا وزن ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ جو تلف ہو گئی ہے وہ اور sample کا دونوں کا وزن سمجھا جائے گا کہ اس ملزم سے برامت ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اب ایک اس میں تیسری بھی provision ہے کہ such samples shall be deemed کہ یہ جو samples اور جو certificate ہے وہ certificate یہ ثابت کریں گے کہ یہ total اس سے اتنا case property یا narcotic substance برامت ہوا تھا اب اس کے بعد اس میں کچھ case لا ہے کہ جس کے قبضے سے لی گئی ہو یا گاڑی تو ملکیت تو ثابت کرے گی civil court طے کرے گی کہ کس کی ملکیت لیکن پرائمہ فیسائی اگر ثابت ہو جائے کہ ملزم کے قبضے میں یہ ایک جائز طریقے سے تھی تو پھر جس کے قبضے سے لی گئی ہیں پھر اس کو گاڑی واپس کی جائے گی دو آزار پانچ ایمل ڈی پیج ون سیون سکس اور اگر زمانت نامہ جو ہے عدالت مانگے گی کہ بھئی یہ تم جب بھی عدالت طلب کرے گی تو آپ یہ case property عدالت میں پیش کرو گے تو اس پہ ہے دو آزار پانچ پاکستان کرمناللہ جنرل پیج ون فائی ون زیرو اب وہ کہتے ہیں جی ملکیت کے بارے میں یہ ٹرائل کوٹ یا علاقہ مجسٹریٹ نہیں تیہ کرے گا ملکیت کا جو ثبوت ہوگا یا اس کا جو تیہ کرنا ہوگا وہ سبل کوٹی کرے گی دو آزار سولہ پاکستان کرمناللہ جنرل پیج فور تھرڈی سیون تو یہ ہماری سپرداری کے بارے میں ایسی جدار جس کا case کے ساتھ offense as a weapon of offense کو property استعمال نہ ہوئی ہو وہ اس کے بارے میں ہے اور اب ہم اس کا اگلی لیکچر میں کریں گے کہ اگل case property ہو کسی مقدمے سے ملوث تو پھر اس کا طریقہ کار پانچ سو ستارہ سی ار پی سی میں دیا گیا ہے تو پھر اس کا اور اس کی پھر آگے اپیل یا نگرانی کیسے ہوگی تو وہ ہم آگے لیکچر میں کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو اور دیگر گروپس میں اس کو شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹس بھی ضرور بھیجئے گا شکریہ